دیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لگایا ہوں اردو میں زبان کے بنیادی اصول یعنی کیا اصول ہیں سب سے پہلے گرامر یعنی کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور سیکھنے کے لئے کچھ اصول بنایا جاتے ہیں ان کو ہی گرامر کہتے ہیں یعنی وہ اصول جن کی بنیاد پر آپ جو کسی زبان کو سیکھ سکتے ہیں تو وہ اصول کیا کہلاتے ہیں گرامر کہتے ہیں بغیر گرامر جانے کسی بھی زبان کو ہم صحیح طور پر نہ تو بول ہی سکتے ہیں اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں کلمہ ایسے لفظ جس کے کوئی معنی ہو کلمہ کہا جاتا ہے جیسے روٹی گے ہوں رونا دوڑنا وغیرہ محمل وہ الفاظ جن سے کسی کے معنی نہ ہو بلکہ محض کلمے کے ساتھ مل کر بولے جاتے ہوں محمل کہلاتے ہیں جیسے روٹی بوٹی پانی وانی پھل بل پڑنا وڑنا وغیرہ جملہ وہ الفاظ یہ ہے جس کو کوئی معنی جملہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے ایسے مجموع جس کا کوئی معنی بنتا ہو جملہ گلاتا ہے جیسے گھوڑا دھوڑا حامد گاتا ہے کھانا کھاؤ وغیرہ اسم کسی آدمی کسی جانور کسی جگہ کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جسے نسیم دیلی تاجمیل میز شیر مور وغیرہ صفت وہ الفاظ جس سے کسی اسم کی اچھائی برائی یا حالات کا پتہ چلے صفت کہلاتے ہیں جیسے نیک لڑکا کالا گھوڑا گندہ گلاس وغیرہ زمیر وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ بولی جاتے ہیں زمیر کہلاتے ہیں جیسے احمد ہوشیال لڑکا ہے وہ بہت محنت سے پڑتا ہے اور اس کی گابیاں بہت اچھی ہیں اس کے اببائک فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں بجلی کے پنکھے بنتے ہیں اس کا گھر لال کوئے پر ہے وہاں ایک بہت بڑا دوا کھانا ہے جہاں سے بے شمار دوا ہے فیل ایسے لفظ جس سے کسی کام کا کرنا ہے ہونے کا پایا جائے اسے فیل گئے تھے جیسے اکبر نے کھانا کھایا انور آگرہ جائے گا شالو اسکول جاتا ہے شکیل لکھ رہا ہے فائل جسے کسی کام کے کرنے والے وہ فائل گئے تھے جیسے شاداب نے کتاب پڑی خالق نے کھانا کھایا انور شربت پی رہا ہے مفعول وہ الفاظ ایسے الفاظ جس پر کام کرنے کا اثر پڑتا ہے مفعول کھلاتے ہیں جیسے آفتاب بازار گیا منو نے پتہ گھڑائی ہم سینیما دیکھنے جائیں گے واحد وہ الفاظ جو ایک چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں واحد کھلاتے ہیں جیسے لڑکا کرسی بندر والا لڑکی وغیرے جمع وہ الفاظ جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جمع کھلاتے ہیں جیسے لڑکیا کرسیا کتاب مرگیا کافیا مکانات دروازے وغیرہ مذکر وہ الفاظ نر کے معنی کے لئے استعمال کیا تھا انہیں مذکر گئے تھے جیسے گھوڑا آدمی لڑکا مرگا بکرا شیر وغیرہ مہنس وہ الفاظ جو مادے کے لئے استعمال کیا تھے مہنس جیسے عورت لڑکی گاہیں بکری مرگی گھوڑی وغیرہ متعزاد وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی زیدھوں یعنی فلافوں نے متعزاد کہ دے یعنی اپوسٹ جیسے دن رات نیک بد چھوٹا بڑا اندھیرہ روشنی غریب امیر چابورا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں میں نے آپ کو زبان کے بنیادی اصول سمجھا اور اگر پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے دور بہت شکریہ